بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت دین زکریہ انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ سائنسیس ملتان ڈیئر سٹوڈنٹس ہم بچھلے کچھ دنوں سے اون لائن کلاسیز میں اپنے سٹیڈی کو کانٹینوز کر چکے ہیں اور ہم فارماسوٹکس اور انڈسٹریل فارمیسی کے حوالے سے انٹروڈکری لیکچر کو سن چکے ہیں امید ہے کہ آپ نے اس کو ریوائز بھی کر لیا ہوگا اور اینی قویسچن جو آپ کے ذہن میں ہو فیل پری اینڈ ایزی آپ ہمیں ویڈس ایپ گروپ میں ہمارے افیشل آسک کر سکتے ہیں ہم سائنس اڈکشن پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اپنے ٹاپک کو اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس اڈکشن جب ہم کسی چیز کا سائز ریڈیوز کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ایک انٹرسٹوڈ بات ہے کہ ہمیں کوئی طریقہ کار استعمال کرنا پڑے گا کوئی میکانیزم یوز کرنا پڑے گا ہم نے لاسٹ اپنے لیکچر میں جیسٹرڈیز لیکچر میں پڑا تھا کہ یا تو ہم کٹنگ کریں گے یا ہم کمپریشن کریں گے ایمپیکٹ کریں گے یا اٹریشن کریں گے ہمارے کورس میں ای نمبر آف ملز انکلوڈیڈ ہیں جو کہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی میکانیزم فالو کرتی ہیں مثال کے دور پہ کٹر مل ویل فالو کٹنگ رولر مل ویل فالو کمپریشن ایمپیکٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو ہیمر مل اس کی مثال ہے اور اٹریشن میں بال مل اس کی مثال ہے ہم نے کل ٹو سکیلز آف سائنز ریڈکشن پڑے تھے سکیل سے مراد پیمانہ یعنی چھوٹے پیمانے پر آن سمال سکیل بڑے پیمانے پر آن لارڈ سکیل چھوٹے پیمانے پر جب ہم بات کرتے ہیں سائنز ریڈکشن کی تو فارما سسٹ کے لیے ایک ہی ایکوپمنٹ ذہن میں آتا ہے اور وہ ہے پیسٹل اینڈ مولٹر پیسٹل اینڈ مولٹر کے اندر جو بھی ڈسپینسنگ کا کام ہے وہ آسانی سے سر انجام دیا جاتا ہے ایٹے میڈیکل سٹور اور ایٹے فارمیسی اور ایون انہیں ریسرچ لیبارٹری سائنز ریڈکشن کا کام پیسٹل اینڈ مولٹر سے کیا جاتا ہے ہم نے فارما سوٹکس ون فرسٹیئر میں پیسٹل اینڈ مولٹر کے ذریعے سائنز ریڈکشن کی دو اپلیکیشنز پڑی تھیں کہ ہم یا تو میٹیریل کا سائنز ریڈیوز کرتے ہیں بائی دا وے آف ٹرکیوریشن جس سے کہ ڈرائی گرائنڈنگ کا آ جاتا ہے یعنی میٹیریل ڈال دیا جاتا ہے پیسٹل اور مولٹر کی مدد سے اس کو گرائنڈ کر لیا جاتا ہے اس کو پیس لیا جاتا ہے اور اس کا سائنز ریڈیوز کر دیا جاتا ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ لیکوڈ ڈال کے ہم تھوڑا سا لیکوڈ ڈیوز کر کے اس پاودر یا میٹیریل کو تھوڑا سا سافٹ کرنے عموماً لیکوڈ ان میٹیریل کے اندر ڈالا جاتا ہے جن کی خوشک گرائنڈنگ ناممکن ہوتی ہے یا وہ اتنے سخت ہوتے ہیں ان کو تھوڑا نرم کرنے کے لیے لیکوڈ کا استعمال ہوتا ہے اس کی بہترین مثال پوائنٹمنٹ اور کریمز کی ہے جس کے اندر ہم میٹیریل کو لیتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسا لیکوڈ ڈالتے ہیں جس سے وہ سافٹ ہو جاتا ہے اور اس کا سائز ریڈیوز ہو جاتا ہے تاہم ایک بات ذہن میں ہم رکھیں کہ لیویگیشن کے نام ویٹ گرائنڈنگ ہے یعنی کہ اس کے اندر جو میٹیریل ڈال دیا جاتا ہے وہ پاودر کو باریک کرنے کے بعد اس سے الہدہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا اور تیسرا میتھڈ ہم نے کل ڈیٹیل میں پڑھا تھا وہ تھا پلورائیزیشن پلورائیزیشن میں ہم نے جو بات کی تھی کہ میٹیریل کو ایسے لیکوڈ کی مدد سے سائز ریڈیوز کی جاتی ہے کہ بعد میں وہ لیکوڈ ایویپوریٹ یا سیپریٹ کروا دیا جائے اور ریمیننگ جو پروڈکٹ ہے ہمیں پاودر کی صورت میں حاصل ہو تو ڈیئر سٹوڈنٹس میکینیکل سائز ڈیکشن یا اون لارڈ سکیل سائز ڈیکشن کی طرف ہم چلتے ہیں اس کے لیے عمومی دور پہ جو ہمارے سلی بس میں ہیں ویسے تو بے تہاشا مشینریہ ہیں انڈسٹریل فارمسٹوٹکس میں انڈسٹریل فارمیسی میں ہمارے لیول پہ اس کو جنرل لیول پہ پڑھنے کے لیے یہ چھ ساتھ مشینریز ہیں جو کہ سائز ڈیکشن کے اندر انوال نمبر ون بال مل نمبر ٹو کٹر مل بال مل سے مراد ایسی میکینیکل ایکوپمنٹ جس کے اندر بالز کی مدد سے سائز ڈیکشن کی جائے کٹر مل ایسی مشینری جس کے اندر کٹنگ کے ذریعے بلیڈز کے ذریعے میٹیریل کو کٹ دیا جائے رولر مل ایسی مشینری ایسی مل مل کا لفظ جہاں پہ یوز ہوگا ایسی میکینیکل 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 سائز ڈیکشن ہم نے فرس لیکچر میں سائز ڈیکشن میں پڑھا تھا اس کی ڈیفینیشن کو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ what is مل اند ایسی مل ایسی لی ایسی میکینیکل پروسسس سائز ڈیکشن ایجرنر مل اینڈرنر مل کولائیڈ مل فلویڈ ان کے ناموں سے ہی ان کے ایکوپمنٹ کی ساخت کے بارے میں کوئی نہ کوئی شیپ آپ کے ذہن میں آ جائے گی نیکسٹ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بال مل ایسی مل ایسی مل ایسی مل which ڈیوٹلائیز بال for the purpose of سائز ڈیکشن ایسی مل ایسی سائز ڈیکشن کے لئے استعمال ہونے والی ایسی مشینری کہ جس کی مدد سے ہم کسی بھی میٹیریل کا سائز ریڈیوز کر سکیں اس کے لئے ہمیں میکنزم جو کہ ہمارا پریویس لیکچر تھا اس پہ اندر ہم نے میکنزم پڑھے تھے اس میں دو میکنزم جو کہ بال مل یوٹلائز کرتی ہے یا استعمال کرتی ہے میٹیریل کی سائز ریڈیکشن میں نمبر ایمپیکٹ 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 کے لفظی معنی ضرب کے ہیں یعنی یا تو میٹیریل کے اوپر اتنی زور سے سٹرائک کیا جائے اتنی زور سے کوئی چوٹ لگائی جائے کہ میٹیریل کا سائز ریڈیوز ہو جائے یا میٹیریل کو انتہائی سپیڈ کے ساتھ کسی جگہ سے ٹکرایا جائے جس کے نتیجے میں وہ break اپ ہو جائے اس کا میٹیریل کا اور وہ سائز میں ریڈیوز ہو ایمپیکٹ اینڈ اٹریشن وٹ ایمپیکٹ لیٹس ریوائز وٹ ایمپیکٹ کیا ہے ایمپیکٹ اصل میں is the process of سائز ریڈکشن جس میں دو طریقے ہیں hitting stationary material by moving object یا hitting moving material by stationary object مثال کے طور پہ میں آپ کو خلقی سی عام فہم سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا مثلا ہمارے پاس ایک ہتھوڑی ہے ہم اس کی مدد سے کسی plant drug کو کوٹ رہے ہیں تو ہم hammer کی مدد سے اس کے اوپر hit کر رہے ہیں اب جس material کو size reduce رہے ہیں وہ stationary ہے اور کون سی چیز move کر رہی ہے hammer اگر ایک اور طریقہ استعمال کیا جائے material کو کسی height سے پھینکا جائے اور وہ جا کر ٹکرائے اور اس کا size reduce ہو جائے اس صورتحال میں کیا کہ hitting moving material by stationary object at high speed اور attrition ہم نے پڑھا تھا کہ attrition the surface is moving relative to each other ball mill اور fluid energy mill یہ دونوں use کرتی ball mill ball mill تین حصوں پر مشتمل ہے number one cylindrical container number two balls جیسے جیسے کہ نام میں ظاہر ہے ball mill and number three metallic frame cylindrical container کے اندر balls کو ڈال کے اس cylinder کو ایک frame کے اندر fit کر دیا جاتا ہے اور آپ کی ball mill مکمل ہو جاتا ہے it works on the principle of impact and attrition ball mill consists of three parts cylindrical container balls and metallic frame cylindrical container جو ہے ہم اس کی shape کو دیکھیں let's move to the next slide کہ یہ دو balls مل پڑی ہیں جو کہ ایک cylinder frame کے اندر motor کی مدد سے جیسے گھمائی جا سکتا ہے fit ہے اور اس cylinder کے اندر balls کو ڈالا گیا یہ جو cylinder ہے یہ یا تو steel کا بنا ہوا ہوگا یا porcelain کا اس کی لمبائی let's follow the mouse pointer کو آپ follow کریں اس کی لمبائی اس کی گلائی سے ڈائی میٹر سے زیادہ ہے upper side of the cylinder is fit with tightly closed lid یہ گھور کریں یہ lid یہ سے material کو اس کے اندر بھر دیا جاتا ہے اور lid کو بند کر دیا جاتا ہے through which material is introduced یہاں سے material کو اس کے پرسلین length of the cylinder is slightly greater than its diameter upper side of the cylinder is fitted with a tightly closed lid through which material is introduced next جو اس کا part وہ ہے balls اس کے اندر مل کے اندر چھوٹی چھوٹی گندے ڈال دی جاتی ہیں balls ڈال دی جاتی جس کے ساتھ material ٹکراتا ہے رگڑ کھاتا ہے پس تا ہے impact آتا ہے یا دوسرا لفظ کیا use کر رہے ہیں attrition دو balls جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو باز قات وہ relatively ایک دائیں طرف گھوم رہی ہے تو دوسری بائیں طرف گھوم جس کے نتیجے میں اس کے درمیان میں آنے جو material ہے وہ بہت اچھی طرح reduce ہوئی تو mechanism یہی ہے کہ ball mill mechanism کون سا use کر رہی ہے impact and attrition ابھی جو balls ہیں یہ balls اس پوری جو ہماری ball mill ہے اس کو up to the neck نہیں بھرا جاتا تقریبا اس کا دو تہائی حصہ بھر لیا جاتا ہے اور ایک حصہ خالی رکھا جاتا ہے تاکہ balls کو move کرنے میں آسانی ہو اگر ہم اس کو top تک بھر لیں اس کے neck تک بھر لیں تو material کا size reduce نہیں ہوگا material کو move کرنے کے لیے جگہ نہیں ملے سلندر is partially filled with balls made up of the same material as سلندر جیسے کہ اس کے اندر جو balls ڈالی جائیں گے اگر یہ steel کا بنا ہوا ہے تو اس کے اندر جو balls ڈالی جائیں گے وہ بھی steel کی ہوں گے اور اگر یہ پورسلین ہے تو اس کے اندر پورسلین کا balls ڈالی اور تیسرا ہے metallic frame ایک frame ہے یہ دیکھیں جس کے ساتھ یہ attach ہے the cylindrical vessel is mounted on metallic frame جس کے اوپر جو cylinder ہے وہ horizontal لمبائی کے روح move کرتا ہے گھومتا ہے اس کے اندر جو balls ڈالی جاتی ہیں ان کا diameter میٹر ہے وہ یاد رکھئے گا two to five centimeter یہ گولیاں balls ہیں یہ bombs نہیں ہیں balls ہیں تو ball کا size ایک maximum اگر جتنا بھی بڑا کرنے تو football سے زیادہ بڑا نہیں ہوگا لیکن یہاں پر pharmaceutical industry میں 2 to five centimeter اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں میرا ایک ball مل کے اندر جو balls ڈالی گئی ہیں ان کا size بڑا ہو تو material زیادہ fine reduce ہوگا یا اگر اس کے اندر ڈالی گئی balls کم باریک ہیں انتہائی باریک ہیں تو اس کے اندر جو material ڈالا جائے گا وہ زیادہ fine reduce ہوگا زیادہ باریک ہوگا یہ آپ کے assignment ہے یا آپ نے مجھے جواب سے نہیں سکتا how ball mill works ball mill کیسے work کرتی یہ کس کا internal view ہے اس پہ متوجہ رہیں اور تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ دیکھیں کہ یہ anti clock وائل cylinder گھوم رہے اور اس کے اندر balls موجود ہیں اب یہ balls آپ اس میں ٹکرا رہی ہیں اس کی سائیڈوں سے بھی ٹکرا رہی ہیں اور آپ اس میں گھوم بھی رہی ہیں اب فرض کریں کہ میں ان کے اندر black paper کی چھوٹی چھوٹی یعنی کالی mirch ڈال دیتا ہوں بغیر پیسی ہوئی اور اس کو چلا دیتا ہوں کیا ہوگا اس سرخ mirch کے ساتھ کیا وہ powder بنے گی yes or no of course yes کیوں کہ وہ نہ صرف ان ریشن سے بھی یعنی رگڑی بھی جائے گی دیواروں سے بھی ٹکرائے گی آپس میں بھی ٹکرائے گی اور جس کے نتیجے میں ہمیں ایک بہترین fine powder حاصل ہو جائے جتنا diameter balls کا کم ہوتا جائے گا اتنی ان کی مقدار بڑھتی جائے گی ظاہری بات ہے ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی ball مل ہے اس کو ہم نے top up to the neck ball سے نہیں بھرنا partially fill کرنا اور کچھ حصہ خالی چھوڑنا تاکہ balls کو move کرنے میں آسانی ہو dear students and viewers pharmaceutical industry کے اندر ball مل امومی طور پر solid کا size reduce کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور ایسا solid جو کے dry form میں ہو اور ball مل کو aseptic یعنی جرا سیم سے پاک کر دیا جائے اور اس کو اچھی طرح بند کر دیا ہے تو ایسی دوائی جو injection میں ڈل دی ہیں aseptic کے لئے اس کا size reduce کرنا ہے تو اس کے لئے بھی ball مل استعمال ہو سکتی یہ ایک ڈیزائن ہے ball مل کا آپ یہ دیکھیں کہ یہ frame ہے frame کے اوپر سلنڈر پڑا ہو ہے سلنڈر کے اوپر لیڈ لگی ہوئی ہے لیڈ کہتے ہیں ڈھکن کو اور اس کے اندر ball ball ہم نے اوپر تک نہیں بھری partial بھری material کو ڈال کے اس کو گمانا شروع کر دیا جائے جس کے نتیجے میں کیا ہوگا of course movement ہوگی balls آپس میں ٹکرائیں گے اور ہم ایک mechanism ملے گا یا اٹریشن کا یا impact کا جس کے نتیجے میں ہم نے اندر اپنی product pharmaceutical product ڈالی ہے اس کو easily reduce کر دی یہ ایک اور example ہے ایک اور design ہے بہت بڑی huge ball ہے اس کے در انسان پورا پھر سکتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں نیچے ball پڑی گی اور یہ اس کا vessel ہے اور اس کے اندر گرم powder فاصل کرنا تو material کو بھر دیا جائے گا اور چلا دیا جائے جائے گا یہ ایک زیادہ telegate قسم کی ball مل ہے metallic frame blue رہیے کیا جی ایک cylindrical vessel ہے cylindrical vessel کے اوپر ہے جہاں سے material کو بھرا جاتا ہے ایک motor ہے جو اس کو بھمانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے dear students کیونکہ اس کے در balls use ہو رہی ہیں اس کو ball mil کہتے ہیں لیکن اگر فرض کریں question آجاتا ہے کہ define jar mil تو آپ نے گبرانا نہیں mil کا لفظ use ہو گیا تو mil کا مطلب کیا ہے mechanical process of size reduction very easy آپ شروع کر دیں لکھنا اب jar کی جہاں بات آئے گی jar میں یا تو blade لگے ہوں اگر jar میں blade لگے ہوں تو cutter mil ہے لیکن عموماً jar کے اندر balls ہی ڈالی جاتی ہیں اس لئے اس کو jar mil کا آجاتا ہے عموماً یہ ایک نام سے آتی برٹو برٹو بال مل برٹو بال مل کے نام سے مل آتی ہے جار مل بھی اسے کہا جا سکتا جار مل بال مل یہ استعمال ہونے اب میرا آپ سے ایک question ہے ہم اس کی working کی طرف واپس جاتے ہم نے سائز ریڈیوز کرنا ہے تو کون سے دو فیکٹرز ہوں گے جو کہ اثر انداز ہوں گے ایک تو سیلنڈر کے گھومنے کی سپیڈ اگر بہت زیادہ ہے تو ہمیں اتنا فائن پاودر حاصل نہیں ہوگا موٹا موٹا حاصل ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ ہے سائز آف ای بال اگر بال کا سائز کم ہوتا جائے گا پاودر اتنا زیادہ باریک اور فائن ہوتا جائے بال مل بہت زیادہ استعمال ہونے والی ایک سستی ہے اس کو صاف کرنا آسان ہے درائی گرائنڈنگ اور ویٹ گرائنڈنگ دونوں کے لئے استعمال ہو جاتی ہے لیکن عمومن اسے درائی گرائنڈنگ کے لئے ہی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو آسانی سے جرہ سیموں سے پاک کیا جا سکتا حرارت دے کر سٹیم دے کر اور پھر ہم اس کے اندر وہ میٹیریل بھی بہ آسانی ریڈیوز کر لیں گے کہ جو کہ ماف کیجئے گا اس کے اندر ہم وہ میٹیریل بھی ایزی لی ریڈیوز کر لیں گے جو کہ انجیکشن میں یوز ہو نا ہے تا کہ ان کی جرہ سیموں سے وہ پاک رہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹس ہم نے آج پڑا ریوائز کر لیں اس کو ایک دفعہ کون کون سے میکانیزم اور سائز دیکشن کے اندر لارج پیوانے پر سائز دیکشن کے لیے ان میں سے کوئی نہ کوئی ٹیکنیک یوز ہوگی بال مل کے اندر کٹر مل کے اندر رولر مل کے اندر ایڈ رنر مل اینڈ رنر مل کولائیڈ مل فلویڈ انرجی مل بال مل دو میکانیزم کے ساتھ کام کرتے ایمپیکٹ اینڈ ایڈریشن اس کے تین پارٹس ہوتے ہیں سلنڈر کنٹینر بال اینڈ مٹیل فریم یہ اس کے ایک فریم ہے اس کے اوپر بال مل کو فٹ کیا ہوگا جس مٹیریل کی سلنڈر ہوگا اسی مٹیریل کی بال ہوگی اس کا میکانیزم ہے کیسے بال دوسرے سے ٹکراتی بھومتی ہیں دیواروں سے ٹکراتی ہیں جس کے نتیجے میں جو میٹیریل اندر ڈالا ہوتا ہے وہ سائز ریڈکشن کر جاتا ہے یہ اس کی ورکنگ ہے بالکل ایسے موو کرتی ہے تیپیکل بال مل ایسے مل جزوی طور پر گیندوں سے بھرا جاتا ہے اسے اپ ٹو دا لیڈ نہیں بھرا جاتا تاکہ ان کو موو کرنے میں ٹکرانے میں اور میٹیریل کو ایمپیکٹ دینے میں اس کو ضرب لگانے میں جگہ مل جائے یہ ایک انتہا ہی زیادہ استعمال ہونے والی پروڈکٹ ہے ان دا فیلڈ اور فارمیس بہت بڑی مل کا ویو ہے ان ر ویو اف ای بال مل بل بل بھری ہوئی ہیں بیش بندے کے قد سے زیادہ بڑا سلنڈر ہے اور اس کو بڑی بڑی موٹرز کی مدد سے گھمایا جا سکتا ہے اور اس کے اندر جتنی بالز کم ہوتی جائیں گی یعنی کم سے مرازن کا ڈیامیٹر کم ہوتا جائے گا اتنا پاوڈر زیادہ فائن ہوتا جائے ڈیامیٹر سلنڈر نیور ہیزیٹیٹ تو آسک اینی کویسٹن صرف فارماسوٹکس نہیں آل سبجیک 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 ریسپیکٹی ٹیچر آر آویلی بل آن وٹس اپ افیشل گروپ آف دا انسٹیچوٹ جہاں پر آپ اپنے کوسٹن کو آسانی سے ٹھینک سکتے ہیں اور ہم ان کا جواب دیں گے انشاءاللہ تو دیئر سٹوڈنٹ ہمارا جو کل کا لیکچر ہے انشاءاللہ اسی میکینیکل سکیل کو آگے لے کے چلیں گے بال مل کے بعد ہم کوئی اور مل استعمال کریں گے سائز ریڈکشن کے لیے اور وہ ہیمر مل جائیں کٹر مل جائیں ٹھیک ہے تھنک کیو